وَلِللَّهِ يَجُدُ مَا فِي السَّبَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَغْضِ مِنْ دَابَتْ مِوَالْمَلَائِكَ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ يَقَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے رب سے دھرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے یعنی رتبے میں جو ان کے اوپر ہے رب اس سے دھرتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے وہ زمان و مکان سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ نہیں نہ وہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں اس کا جلوہ ہر جگہ ہے اس کی تجلی ہر جگہ ہے وہ اپنی شان کیا یوں کہی ہے وہ اپنی شان کے اعتبار سے ہر جگہ ہے لیکن وہ مکانی نہیں وہ کسی جہت میں نہیں وہ کسی جس طرح جہت کسی جہت میں رہنے والی مخلوقات اور غیر اللہ جس جہت میں رہتے ہیں وہ کسی جہت میں نہیں وہ کسی بھی جہت میں نہیں وہ کسی زمان کی خید میں نہیں مکان کی خید میں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہاں فوقہوں سے مراد رتبتی فوقیت ہے مرتبے میں اللہ سب مخلوق سے بہت بلند ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پرشتے ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو خداوں کو اپنا معبود و مت بناو انما ہوا الہو واحد وہ یہ کی خدا ہے وہ یہ کی موجود ہے موجود جب یہ ہے حقیقت میں تو معبود دو کیسے ہو سکتے ہیں انما ہوا الہو واحد فَيَا يَفْعَبُونَ بس مجھی سے درا کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَلَهُ الَّذِينَ وَلَهُ الدِّينُ وَعْسِبًا اور ہمیشہ دین جو ہے وہ اسی کا ہے حکومت اور فیصلہ اسی کا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو حکومت حاصل ہے فوقیت حاصل ہے اور سلطنت حاصل ہے اور پھر دین عبادت کا حقدار ہے تو وہی ہے ہمیشہ عبادت ہوگی تو اسی کی ہوگی یعنی ہمیشہ عبادت کا مستحق ہے تو وہی ہے یہ معنی بھی ہے ہمیشہ عبادت ہو رہی ہے تو اسی کی ہو رہی ہے وَلَهُ الدِّينُ وَعْسِبًا بیعتبارِ حقیقت بیعتبارِ وجودِ حقیقی ہمیشہ عبادت ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے اللہ ہی کی ہو رہی ہے میں نے اشارہ دیا آپ حضرات سمجھ لیں آپ غیر اللہ ہی تتقون اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو غیر اللہ تو حقیقت میں موجود ہی نہیں اس سے ڈرتے ہو تم جس سے بھی ڈر رہے ہو حقیقت میں اللہ ہی سے ڈر رہے ہو مگر یہ غلط بہمی ہے کہ تم نے غیر اللہ کو حقیقی موجود سمجھ لیا ہے موجود متلق سمجھ لیا ہے آپ غیر اللہ ہی تتقون جو موجود نہیں اس سے ڈر رہے ہو جو موجود ہی نہیں ہے حقیقت میں اس سے درنا حماقت ہے جو حقیقی موجود ہے اس سے درنا حقیقت دیئے